کراچی میں گھر کے ملازم نے دو دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی مالکین اور بیٹے کو گلہ دبا کر قتل کرنے کے بعد لاشیں بوریوں میں بند کر کے گھر کیک ہوئے میں پھینک دی ملزمان نے ماں اور بیٹے کا قتل کیوں کیا؟ ہماری پوری پلیننگ بنی تھی کہ ہم گھر پہ جائیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ہمارے ساتھ اس کیس کے مرکزی ملزم فیصل موجود ہیں جنہوں نے اپنی ہی مالکین کو ان کے بیٹے سمیت گلہ گھونڈ کر قتل کر دیا جن کا قتل کا ارادہ نہیں ہوتا وہ گلہ گھونڈتے ہیں رسیوں سے سر پوری بات بتا رہا ہوں سر جب ہم گھر پہ گئے میرے جو دو ساتھی ہو رہے ہیں ایک آیا وہ ایک بھاگا وہ سر جب ہم گھر پہ گئے ان کو قابو کیا گاڑیوں کی فائلیں مگرہ نکالی اس سب چیزوں ہونے کے بعد سر جب تیسرا بندہ جب بھاگا وہ اس کو پروپورٹی کی جب فائلیں ملی سر اس کو میں نے گھن لا کے دی تھی سر اسی نے ہمیں گھن پوائنٹ پہ رکھ دیا کہ یہ بھائی ان کو مارو میں ان کی جگہ پہ قبضہ کروں گا تو سر جب ہم نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا تم نہیں مارو گا میں تم لوگوں کو بھی ماروں گا ان کو تو مارنا ہی مارنا ہے میرے کو جگہ پہ قبضہ تو کرنا ہے لیکن میں تم لوگوں کو مار کے تمہارے گھر والوں کو بھی ماروں گا عمر کتنی ہے آپ کی سر میری عمر چوبیس سار آپ چھوٹے کاکے ہو چھوٹے بچے ہو جو آپ کو کسی نے ورگل آئے اور آپ ان کی باتوں میں آگے جو ہے یہ سارا پروڈرام بنا کے بیٹھ گئے آپ ملوث ہو اب آپ الزام کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہو یہ آپ مجھے بتاؤ اس خاتون کے گھر پر آپ کتنے عرصے سے ملازمت کر رہے ہو سر میں تین سال سے تین سال سے کیسی خاتون تھی کتنا خیال رکھتی تھی آپ کا بہت خیال رکھتی تھی اور وہ جو ہمارے بہت سے وہ بھی بہت اچھے دیم سے ہاتھ نہیں کام پہ دل نہیں گھبرایا اپنی مالکین جو تین ٹائم کی روٹی دے رہی ہے پال رہی ہے پیسے دے رہی ہے اسی کا گلہ گھونٹے ہوئے ہاتھ رہی کہاں پہ آپ کے بہت بہت کچھ ہوا ہے سر قتل سے پہلے آخری دفعہ جب آپ ظاہر سی باتیں قتل کرنے ان کے سامنے گئے ہوگے جب آپ نے سامنا کیا ہوگا اپنی اسی مالکین کا اس کے بیٹے سمیت تو آخری میں بات چیت کیا ہوگی کچھ تو کہا ہوگا انہوں نے آپ کو کہ فیصل بیٹا آپ سے یہ امید نہیں تھی آپ ہمیں قتل کرنے آگئے ہو نہیں سر مہری ان سے کوئی بات اس لیے نہیں ہوئی پائی کیونکہ جو دو بندے تھے وہ پہلے سے وہاں موجود تھے انہوں نے ان کی آنکھیں باندھی بھی تھی جب میں گیا ہوں تو ان کو اپنے کمرے میں بٹھایا ہوگا تھا اور مجھے انہوں نے کہا بھئی جو جو چیزیں نکالو مجھے پھر انہوں نے ایٹی ایم بھیج دیا پیسے لینے کے لیے وہاں سے پیسے لے کے جب میں آیا ہے نین کی دوائی لے کے آیا ہے ان کے گھر پہ ان کو نین کی دوائی کھلا گیا ہے ہمارا ارادہ تو سلانے کا لیکن جب تک سر میں واپس ریٹرن آئے ہوں تو ان کو پوری فائل ہیں ان کے پاس موجود تھی جو تیسرا بندہ لا معلوم ہے وہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ جیسے ہی سر اس واپس میں گھر پہ انٹر ہوں انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا خون پہ بات ہو رہی تھی اندر گیا ہوں اس خون سے بیٹا ہوں اس نے کہا بھی میری ارادہ ہے اس جگہ پہ قبضہ کرنے کا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب سر اس نے کہا کہ ان کو مارنا پڑے گا تو سر ہم نے اس کو منع کیا ہے کہ میں اور میرے دوسرے پارٹنر ہم نے منع کیا ہم نہیں مار رہے اس قتل کی واردات سے کتنے دن پہلے تک آپ اس قتل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے سر یہ پچھلے ایک مہینے سے وجہ کیا تھی کہ سننے میں یہ بھی آئے کہ خاتون اپنے بیٹے سمیت ملک چھوڑ کر جانا چاہتی تھی آپ نے اس لیے ان کے جانے سے پہلے ان کو قدل کر دی ہے تاکہ سارا سامان اور ساری پروپٹی ہے اور اگر کوئی کیش بنگلے میں موجود ہے تو وہ ہتھی آ سکیں جی سر بلکل یہی تھا سر وہ ان کے جانے کے ارادہ نہیں تھا انہوں نے کینسل کر دیا تھا ابھی بیچ میں دبائی گئے تھے ایک بار لیکن سسٹم آؤٹ ہونے کی ویسے خرشات زادہ ہونے کی ویسے انہوں نے اپنا منع کر دیا تھا یہ لاشیں کوئے میں ڈالنے کا مشورہ آپ کو کس نے دیا تھا آپ تین لوگوں میں سے سر وہ جو تیسرے پارٹنر بھاگا ہوئے اس کا کہنا ہے اور اس ہی کے کہنے میں سر ہم نے آپ تین لوگوں میں سے گلہ کس نے دبایا تھا سر میں نے اور وہ جو میرا ایک پارٹنر اندر ہے سر تم نے میں نے اور وہ دوسرے تو تم تھوڑی دیرے پیرے کہہ رہے تھے میرا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کو اور اپنے ہاتھ سے غلط ابھارے ہو شرم نام کی چیز نہیں ہے تمہارے اندر سر شرم تو بہت ہے سر وہ پیچھے ہمارے گھن لے کے کھڑا ہو دیکھے رہا مارو اور نہ مار دیں گے اور سر رسی بھی اس نے ہمیں لائے گلے میں رسی ڈالو اور ان کو مارو تو یہ بتاؤ جب آپ نے قتل کرنے کے بعد گھر کی تلاشی لی بنگلے کی تو کیا کیا سامان ملا اور کیا کیا چیزیں لے کے بھاگے آپ جب ان کو قتل کی ہے قتل کرنے بجے کوئے میں پھیکا ان لوگوں نے مجھے وہاں سے بھاگا دیئے تھا میں وہاں سے بائیک سٹارٹ کر کے گھر پہ آئے ان گھر پہ بائیک لگائیے دس پندرہ منٹ میں لوگ میرے پیچھے آگے تھے اس کی کار لے گئے وہ اس کی کار لے گیا ہے پھر وہاں سے ہائی روپ اٹھائی ہائی روپ پیچھے پارکنگ میں لگائی پھر سر وہ کار لے کے پاس چلی خاتون کے گھر میں جو دو گاڑیاں تھی وہ کس کے پاس سر وہ دونوں برامت ہو گئی ہیں نہیں کون لے کے گیا تھا آپ تینوں میں سے گاڑیاں ایک ہائی روپ میں لے کے گیا تھا کالیولی گار وہ لے کے گیا تھا پھر سر ہائی روپ تو میں نے جس کو سیل کی تھی آگے بیج دی تھی آپ کیا ملازمت کرتے تھے آپ کی ذمہ داری کیا تھی گھر میں سر کیجن میں ہیلپر ہیلپر تھا کیجن میں ہمارے ساتھ ایسے چو نازم آباد رانہ خوشی محمد صاحب موجود ہیں کیا ماجرہ تھا یہ جی انثر ایسا ہے کہ یہ میرے پاس دیس تاریخ کو ایک بچی نورل شفا اور اس کا جو چاچو تھے خالو بلکہ پپا بشیر الدین خورم صاحب یہاں تھانہ پر تشریف لائے مجھ سے ملے کیونکہ دو سے چار ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے تو اسی دریان وہ یہاں آئے تو میں بھی تھانہ پر موجود تھا تو ان سے ملاقات ہی انہوں نے مجھے ایک اپلیکیشن تھی کہ میں گلستان جہور میں رہتی ہوں اور میری والدہ اور میرا بھائی یہاں بلوک فور میں رہتے ہیں اور میں نے رات یہ اٹھارہ تاریخ کی رات کا وقوع بتا رہے ہیں انہوں نے کہ اٹھارہ تاریخ کی اور انیس کی شب کو میں نے اپنی والدہ سے دس بجے فون کیا روٹین کے مطابق میری اور میری والدہ کی بات ہوئی ہے اس کے بعد کوئی بارہ بجے کے قریب مجھے میں نے کوشش کی تو فون بات نہیں ہو رہی تھی تو کچھ دیر بعد میں نے بات کی تو میری مامہ نے کہا کہ میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد میں سو گئی صبح جب میں نے دوبارہ رات کو نہ ممہ کی کال آئی اور نہ ہی میں نے کی تو صبح میں نے کال کی تو میری ممہ کا فون بند آ رہا تھا میں مسلسل کال کرتی رہی لیکن ان سے میری کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی یہ خاتون کرتی کیا تھیں اور ان کے ساتھ کون کون رہتا تھا ان کے بیٹے کے علاوہ یہ گریلو خاتون تھی اور کچھ بھی نہیں کرتی تھی اپنا ان کا گھر تھا بینگلو ہے اور اس میں بیٹا ہے ایک ہی بیٹا ہے اس کا جو ہادی ہے ہادی جو ہے وہ گھر میں ہی اس نے ایک کچن بنایا ہوئے تو کمپنیز وغیرہ سے آرڈر اس کو ملتے تھے جن کو وہ خانہ سپلائی کرتا تھا تیار کھانا بنا کر ایک کچن اندر ہی اپنے بنگلے میں بنایا ہوئے آن لائن فوڈ کا کام کرتے تھے گا ڈیلیوری کرتے تھے تو جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا میرے پاس آئے تو میں نے سنا ان کو ڈیٹیل سے میں نے کہا تو یہ ان کے باہر وہ نہیں ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ میرا بھائی دبائی جانا چاہ رہا تھا کہ میں وہاں اپنی سیٹنگ کروں گا ایک مہینہ پہلے وہ دبائی سے ہو کر بھی آئے ہیں ایک مہینہ میری ممہ اور بھائی گئے تھے تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو کہ شاید کئی آگے رشتہ داروں کے دونوں گاڑیاں بھی گھر پہ نہیں ہیں اور کچھ سمان ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ گٹھڑیوں میں نہیں باندھا جاتا کچھ علماریوں سے نکال کے تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایک وزٹ کروائیں بنگلے کا میں خود دیکھنا چاہتا ہوں میں وہاں پہنچا ساری سیچویشن میں نے دیکھی سمان کے بکھرنا وہاں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تو میں نے اپنے ڈی ایس پی صاحب سے سلمان وعی صاحب سے مشرح کیا ان کو بتایا ان کے نالج میں لیا تو صاحب نے کہا کہ بالکل یار اس کو دیکھ لو جو بھی مسئلہ ہے ان کا تو انہیں میں نے کہا کہ ان کا ہم آپ کے پاس دو دن کے بعد ساری معلومات کرتے ہیں ہم بھی اور آپ کے پاس آ جائیں گے تو نہیں پھر اس کے بعد جب مجھے یہ سارا میں نے وہاں سے کوئی نمبر وغیرہ ان کے لیے حادی کے ان کی والدہ کے نمبر لیے اور کچھ لوگ وہاں جو کام کرتے تھے ان کے بارے میں میں نے معلومات حاصل کی تو پھر میں نے ان کو کال کی کال کی تو یہ آئے دھانے پر اور ان کی ایف آئی آر لارچ کی ایف آئی آر نمبر چار سو گیارہ مقدمہ الزام نمبر ہے اور تین سو پینسل اپنے افسرانے والا کہ نالج میں ساری حقیقت لائے کچھ سی ڈی آرہے ہیں جو ٹیکنیکل بیس پر ہمیں تھوڑا سا شبہ ہونے لگا کہ یہ اس طرح سے کچھ اس بچی نے بھی ہمیں کہا کہ جی وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میسیج مجھے کیے گئے ہیں میری ممہ کی طرف سے ان کی رائٹنگ میں اور اس میں فرق آ رہا ہے تو وہ ایک ہمارے لئے ڈاؤڈ کا بیس بنی کی کیسے ہو سکتا ہے ملزم کی گرفتاری کیسے عمل میں لائے گئی کیسے اس ملزم پر آپ کا شک گیا آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ لاشیں جو یہ مکوئے میں کب نکالی آپ لوگوں ایسا تھا کہ میں نے انٹرویو تو چار پانچ ملازمین جو اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی کام کرتے تھے ان کی بھی کیے اس فیصل کا جب میں نے انٹرویو کیا اور اس کے ایک میں نے تحریری بیان لیا تو مجھے اس کے بیان میں تھوڑا تضاب نظر آیا اور اس کے بعد وہ ساری معاملات میں نے ڈسکس کی اپنے والحسران سے بھی اور ڈی ایس پی صاحب سے بھی آجسائیوں صاحب ہم نے بیٹھ کے ایک مشورہ کیا اس کا دوبارہ پھر ہم نے بیان لیا کہ آپ ہمیں دوبارہ بتائیں ایک دفعہ اس بیان میں فرق آ رہا تھا ابھی جو بیان دیا تھا دوبارہ بیان دینے میں تھوڑا سا فرق آیا اور وہ فرق جو ہے ہماری شبہ کی وجہ بنی کہ یہ تو مجھے ڈاؤڈ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ بیان صحیح نہیں دے رہا یا پھر بیان اس کو یہ خوف زدہ ہے کوئی وجہ ہے پھر میں نے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگایا اس میں محنت کی تھوڑی سی کہ بھائی آپ اس میں ہماری مدد کریں یہ کریں وہ کریں تھوڑا سا راستہ لینے کی کوشش کی بڑے اچھے طریقے سے ٹیکنیکل دلی تو اس میں ایک نمبر اور بھی ہماری اس میں آ رہا تھا جو کس سرابتے میں تھا پھر اس نے جب اس کا ذکر کیا تو یہ تھوڑا سا ہلا ہلنے کے بعد پھر میں نے اس بندے کو لے لیا دوسرے بندے کو جب اس کو لے لیا تو پھر ان کو میں نے رات کو آمنے سامنے بٹھایا بٹھانے کے بعد ان کی تھوڑی سٹیٹمنٹ وغیرہ ریکارڈ کی تو یہ کھل گئے آپس میں انہوں نے کیا کیا یہ تینوں بندے موٹسیکل پر وہاں جاتے ہیں دو فیصل پیچھے اتر جاتا ہے اور یہ دو لڑکے جو ہیں موٹسیکل پر اندر جاتے ہیں نوک کرتے ہیں تو ہادی نے دروازہ کھولتا ہے یہ اندر چلے جاتے ہیں اندر جانے کے بعد انہوں نے ہادی زیشان نے گن پوائنٹ پر ہادی کو ہنڈزب کروایا اور انہوں نے مل کے اس کو باندھ لیا باندھنے کے بعد اس کے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے اور اس کو کہا کہ جو کچھ بھی مال ہے آپ کے پاس سامان وہ ہمارے حوالے کر دے اسی دوران انہوں نے فیصل کو بھی دروازہ کھلا وے کال کی کہ آپ بھی اندر آجو یہ بھی چلا گیا پھر انہوں نے کیا کیا وہاں پر کوئی ایسا چیز لے کر گئے تھے جو کہ کولڈرنگ میں مکس کر کے ان کو زبردستی پلائی بے ہوش ہو گئے وہ بے ہوش کر لیا ان کو اس کی والدہ کو بھی پلائی اس کو بھی باندھا اس کے موں پہ بھی ٹیپ لگائی اور اس کے موں کو بھی باندھا اور باندھنے کے بعد انہوں نے اس کو زبردستی ان کو باندھنے سے پہلے ان کو بھو پلایا اور پھر ان کے موں باندھی جب یہ واقعہ ہوا تو پھر انہوں نے ان کو لے گئے پیچھے کچھن میں یعنی قتل کوئی چیز کھانے میں یا پینے کی چیز میں ملا کے زہر دیکھ کے دیا یا گلہ دباگی کیا پھر انہوں نے جا کر کچھن کے اندر بخول ان کے کہ ہم نے ان کے گلے دبائی پہلے ان کی والدہ کا گلہ دبایا ان کو باندھا ہوا تھا ٹانگیں ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھے ہو پھر انہوں نے اس کا گلہ دبایا دبا کر پہلے والدہ کو اس کوئے کے اندر پھینکا اور اس کوئے کی گہرائی بھی پچاس ساٹھ فٹ سے زیادہ تھی کم نہ تھی اور اس کے اوپر جو ڈھکن لگا ہوا تو بلکل فکس ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک فرش نہیں ہوا تو ہلکی سی لکیر نظر آتی تھی باقی وہ فکس تھا بلکل انہوں نے وہ ڈھکن فکس کیا دونوں لاشوں کو کوئے میں ڈالا کوئے میں پہلے اس کی والدہ کو ڈالا اوپر سے بیٹے کو ڈالا ملزم کو گرفتارک کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ لاشیں میں نے کوئے میں ڈال دی جی جی ملزم نے ہمیں جب یہاں انکشاف کیا میرے ڈی ایسٹی صاحب کو کچھ تشریف لے آئے ایسا ہی اس صاحب کو ہم نے بلا لیا ہم وہاں گئے ان کے اس کو کال کی بشیر الدین خورن صاحب کو کال کی کہ آپ اکیلے آ جائیں اور بنگلے کی چابی لے آئیں میں افسران بالا کے نالج ملائے پھر اس جگہ پر موقع پر پہنچے پھر ہم نے ساری سیچویشن دیکھ لی اس کے بعد ایدی کو فون کیا چیبہ والوں کو وہ نہ کر سکے ناکام ہو گئے پھر ایدی کو کال کی انہوں نے پھر آ کر اس بڑی میند سے وہ باڈیاں اس میں سے بار نکالی ملزم ایک فرار ہے دو ہم ارسٹ کر چکے ہیں دو گاڑیاں جو یہ لے کر گئے تھے وہاں سے وہ دونوں گاڑیاں ریکاورڈ کر لی ہیں گاڑیاں انہوں نے کباڑیاں کو بیچی تھی ایک گاڑی انہوں نے جب کباڑیاں نے کہا کہ یہ تو گاڑی میں نہیں کارٹا اس کی پیمنٹ تو میں نہیں دے سکتا لیکن اس کی میں دے دیتا ہوں